ہلو گائز اسلام علیکم and welcome to my channel فہد فرحان خان آفشل یہ ابھی ایک دوست سے مجھے پتا چلا کہ شکر پڑھیا راول بن اسلام آباد میں حال ہی میں کوئی انسلنٹ ہوا ہے کوئی فورنرز گرلز تھی لیڈیز تھی اور ان کے ساتھ کوئی حراسمنٹ ہوئی ہے ان کو حراسہ کیا گیا ہے اور حراسہ کرنے والے قوم تھے وہی ہماری بیغیرت قوم کے نوجوان بڑی افسوس کے ساتھ یہ گہنا پڑھ رہا ہے جن کے ماباپ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے ان سے میری یہ خواست ہے کہ انکل آنٹی یہ جو آپ کہتے ہونا کہ ابھی تو بچے ہیں ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے دیکھیں گے ان کی شادی کا گوی ابھی تو صحیح طرح سے انہوں نے کمانا بھی شروع نہیں کیا ہے ابھی تو ان کے ارنیوی جنریٹ نہیں ہوگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی چار سے پانچ سال بعد ان کی شادی کا ان آلد ہے تو شرم کی بات ہے آپ کو کوئی سی شرم آنی شاہیے کہ آپ کے بچے باہر کر کے آ رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے اندر ان کی لئے سوچ کے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بچے ٹاپ کے زناکار بن جاتے ہیں لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے دس سیکن پہلے تک نہیں سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا سکتا ہے ایسے کر کے اور ان کے ماں باپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے شہزادے نیک انسان ہیں کسی اچھے جگہ ان کی شادی کر رہے تھے ہیں ایک بار اچھی جوب لگ جائے ایک بار لاکو روپے کمانے لگ جائے ارے بھائی آپ کے لاکو روپے گئے تیل لینے جب آپ کے بیٹے ہی ٹاپ کے زناکار بن جائیں گے جب ان کو سواب اور گناہ کا فرق ہی نظر نہیں آئے گا وہ فرق ہی ختم ہو جائے گا ان کی زندگی میں سے تب جا کر آپ ان کی لئے شادی ہزار شادیا کرو گے نا ان کی آپ ان کی ہزار شادیا کروا کر ان کی زنا والی لطن نہیں چڑوا باؤ گی یہ میں گیارنٹی کے ساتھ یا رہا ہوں آج کل میری آنکھوں کے سامنے میں جو ینگ ڈیرنیشن کی حال دیکھ رہا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں شادی والی بات سننے سے پہلے ہی ماباب دس بہانے بنا کے آپ کو ڈھال لیتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے بچہ پچیس سال کا ہو گیا ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ارے بھائی پچاس سال کی تو کل ایوریج لائف ہے آج کل لیا پچاس سال کا ہو کر انسان مر جاتا ہے تو اس کی عادی زندگی تو ایسے ہی گناہوں میں نکل گئی تو جلدی بھائی شادی کروانے میں جلدی کیا کرے بچوں کی اگر بچہ ستارہ سال کا ہے تو وہ بیس تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کون کون سے عذاب لے چکا ہوگا اپنے سر پر کون کون سے گناہ اس پچارے سے ہو سکے ہوں گے ذمہ دان کون ہے ان چیزوں کے لیے خود ماباب جو جو بندی یہ سب کر رہے ہیں ان کے ماباب تربیت بتاتی ہے کہ والدین کیسے ہیں کسی نے صحیح کہا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی یہ جو ویڈیو میں جتنے بھی سارے لوگ ہیں اس میں سے تقریباً 80 to 90% لڑکے ہیں بلکہ 95% لڑکے ہیں اور ان میں سے پھر کوئی 20 سے 25% ایسے لڑکے ہیں جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا صحیح کام کر رہے ہیں ان کو اگر کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہے مستی اور مستی کے لیے کسی بھی گناہ کے حد تک جا سکتے ہیں جو گرل ہرائسمنٹ کے جو ویڈیوز ہیں آج میں دیکھنے لگا تھا کہ یاد اس ویڈیو میں سے کیا خاص ہوا ہوگا تو ویڈیو میں تو خاص کچھ بھی نہیں ہے پس دو تین فارنرز ہیں لیڈیز ہیں تو وہ ایک رش کے پیچ میں فسی ہوئی ہے اور کچھ جوان ہیں جو ان کے پیچے آوازیں لگا رہے ہیں مطلب ان کو جہاں تک میں نے ویڈیو دیکھی ہیں ان کو ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے ہاں ٹچ کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی لیکن نہیں ٹچ ہوا تو اب پاکستان میں گرل ہرائسمنٹ کیس اتنی زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ اب وہ کیوریوسنس ہم میں آتی ہی نہیں ہے کہ یار اچھا گرل ہرائسمنٹ ہے جلو کوئی بات نہیں یار کوئی عام سی بات ہوگی ہے تو عام آج کل چل رہا ہے it's okay totally fine otherwise دس سال پہلے جب پاکستان میں کوئی گرل ہرائسمنٹ کی بات سن لیتا نا تو even ourselves جب ہم کسی گرل ہرائسمنٹ کیس کے بارے میں سن لیتے نا تو we used to shiver تو ہم کاپنے لگ جاتے ہیں اچھا یار لڑکی کے ساتھ خلط ہو گیا ہے یہ تو بڑی نائنسافی والی بات ہے پولیس کیا کر رہے ہیں پولیس کیس تو بن گیا ہوگا ان مجرموں کو الٹا رٹکا دیا ہوگا آج کل سب پتہ بھی ہے ایسے لوگوں کیوں کہ اگر ہم ایسے کریں گے کوئی غلط کام کریں گے تو آگے سے ہمیں پولیس نے پکڑ لینا ہے اور سزا دینی ہے لیکن سزا اور گناہ کا جان لینے کے باوجود بھی لوگ ایسا کرنے پر اتر آئے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے بروقت شادی اب جن جن لوگوں نے ان گرلز کو harass کیا ہے obviously آپ اگر ویڈیو میں وہ دیکھیں گے بینہ کسی ڈاؤٹ کے وہ سارے کمارے ہیں کوئی ایک بندہ بھی اس میں شادی شدہ نہیں نظر آنا کیونکہ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کے دل میں عورت کے لیے کہیں نہ کہیں کسی کونے میں عزت ضرور ہوتی ہے وہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا کرنا تو دور تو دوبارہ سے یہی وجہ میں بیان کروں گا کہ خدارہ خدارہ اپنے بچوں کی شادیہ کروانے میں جلدی یا کریں سو مہنگے بہانے تلاش کرنے کی بجائے ایک سستی شادی مان لیا کریں کہ ہمارے بچوں کی شادی بھلے ہی سستی ہو اتنے زیادہ ہم خرچے نہ کریں لیکن شادی ہو جانی چاہیے لیکن وہ ہی چل رہا ہے پاکستان میں شادی کو آپ نے دس لاکھ کا بنا دیا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ زنا کو آپ نے پانچ سو روپے کا بنا دیا ہے افسوس 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 تو ایسے لوگوں کی وجہ کیا ہے یہ لوگ جو ایسے ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ ان کی شادی بروقت نہیں کی گئی ہے ان کو حلال طریقے سے اپنی بیوی نہیں ملی ہے حلال طریقے سے اپنے بچے نہیں ملے ہیں تو آج وہ اس لیول پہ ہیں کہ وہ عورت ذات کی عزت کرنا ہی بھول چکے ہیں برائے کرم برائے مہربانی شانت کہنے کی بجائے اپنے بچوں کی شادیہ کرنے میں دیر نہ کریں اسا ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب چینل سبسکرار شکریہ 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 شکریہ